اسلام علیکم میں حریحان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک بہت سے تنازات کے بعد آج سینٹ کی انیس نشستوں پر انتخاب ہوا جس کے رتائج آ چکے ہیں جیسا کہ توقع کی جارہی تھی کہ کیپی اسمبلی میں مخصوص سراکین کے حلف دا اٹھانے سے سینٹ الیکشن ملتبی ہونے کا خدشہ ہے تو یہ خدشہ سچ ثابت ہوا کیونکہ آج اسمبلی میں سینٹ انتخاب کے لیے انتظابات مکمل کر لیا گئے تھے پولنگ عملہ بھی موجود تھا تاہم اسمبلی میں مقرر کردہ وقت نو بجے سینٹ انتخابات شروع نہ ہو سکے جس کے بعد کیپی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے مابلے پر آپوزیشن نے سینٹ انتخابات ملتبی کرنے کی درخواست جمع کرا دی تھی باندازہ صوبائی الیکشن کمیشنر نے چیف الیکشن کمیشنر سے رابطہ کی اور پانچوں میمبران کی مشترکہ یہ الیکشن ملتبی کر دیا گیا جس کے بعد باقی ماندہ انیس نشستوں پر انتخاب ہوا ان نشستوں میں ووٹنگ مقبل ہونے کے بعد اب تک کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے سن سے سینٹ کی دس نشستیں جیتنی ہیں جبکہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور آزاد امیدوار نے ایک ایک نشست حاصل کیے جنرل اشست پر پیپلز پارٹی کے اشرف علی جتوئی دوست علی جیسر، قازم علی شاہ، مرسور احسن، ندیم بھٹو ایمکی ایمکی آمیر چشتی اور آزاد امیدوار فیصل بوڑا سینٹر منتخب ہوئے ہیں خواتین کی نشست پر پیپی کی روبینہ قائم خانی، کورت علین مری جبکہ ٹیکنو کریٹ نشست پر سرمند علی اور زمیر گھمرو کامیاب قرار پائے ہیں اقیلیت کی نشست پر پیپلز پارٹی کے پنجومل بھیل سینٹر منتخب ہوئے ہیں اسلام آباد سے ٹیکنو کریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر خارجہ اسحاق دار نے دو سو بائیس ووٹ حاصل کیے جبکہ نون لیگ کے مددے مقابل انصر محمود دے اکیاسی ووٹ حاصل کیے اسلام آباد سے ہی جنرل نشست پر مسلم لیگ نون کے رانہ محمود الحصر نے دو سو چوبیس ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مددے مقابل آپوزیشن کی امید بار فرزند علی شاہ نے اناسی ووٹ حاصل کیے کل تین سو دس ووٹ پول ہوئے جس میں سے سات ووٹ مصرد ہوئے پنجاب میں بارہ نشستیں خالی ہوئی تھی جن میں سے سات پر امید بار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے اور آج پانچ نشستوں پر مقابلہ ہوا لہور سے ٹیکنو کریٹ کی نشست پر محمود اورنگزیب نے ایک سوٹائیس اور مصدق ملک نے ایک سو اکیس ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی خواتین کی مقصود نشستوں پر مسلمی قنون کی انوشہ رحمان اور بشرا بٹ کامیاب ہوئیں انوشہ رحمان احمد خان نے ایک سو ایک سو پچیس بشرا جمبت نے ایک سو تئیس ووٹ حاصل کی جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کی سنم جعوید خان ایک سو دو ووٹ حاصل کر سکی اور چھے ووٹ مصرد ہوئے کیے پی کے میں آج گیارہ نشستوں پر الیکشن ہونا تھا جو ملتبی کر دیا گیا اس طرح سینٹ کے الیکشن تو ہوں گے لیکن ایوان ابھی تک نہ اور ناموکمل ایوان کی وجہ سے چیئرمن ڈیپیٹی چیئرمن کا انتخاب ممکن نہیں ہو سکے گا اس حوالے سے آئینی ماہرین کیا کہتے ہیں ذرا اس کی ایک جلک آپ کے سامنے آٹھ پر میں اخترار دیئے کہ ہیں اسٹرکشن چار اور آٹھ کے تحت انہوں نے یہ انتخابات جو ہیں خیبر پختون خواہ کے اس بھی ملتبی کر دیئے ہیں کیونکہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے تیس سیٹے ہیں جمعہ کے اخواتین کی مخصوص نصیشتیں اور منارٹی کی ہیں اب تیس نصیشتوں کو نظر انداز کر کے سینٹ کا انتخاب کروانا جو ہے وہ آئین کی خلابنجی ہے جس کی بنا پر الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا فیصلہ کیا جب تک کہ وہ سبائی اسمدی میں ان کا حلف نہیں اٹھایا جاتا اس وقت پر الیکشن کمیشن ان کے سینٹ کا الیکشن کو موقع رکھے گا ملتبی رکھے گا دوسرے جانب خیبر پختون خواہ کے وزیرعالہ سمیت پی ٹی آئی کی قیادت میں کپی میں الیکشن ملتبی کرنے کے عمل پر سخت تنقید کی عرقہ کے مخصوص نصیشتوں پر ووٹ کا تحفظ یقینی بنائیں گے آخری حد تک جائیں گے اور مقابلہ کریں گے سمجھوتا نہیں کریں گے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر منتخب ہونے والے لوگ حلف نہیں اٹھانے دیں گے ہم اس پر کمرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے یہ ان لیگل لوگوں کو ہم یہاں پر حلف نہیں لینے دیں گے الیکشن کمیشن کو کپی کے الیکشن ملتبی نہیں کرنے چاہیے یہ تو لیگل مسئلہ ہے اور ہم نے سپرم کورٹ پر آلنی پیٹیشن فائل کر دی ہے اور ہم سمجھتے یہ ہے کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیپوسی زیادہ نہیں دے سکتے ہیں یہاں پر فارم 47 کے ذریعے بساکیوں پر لوگوں کو یہاں پر لائیا گیا غلط طریقے سے لائیا گیا جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم لوگ سور آف تا ہاؤس پر ایجیٹ کریں گے ترخہ صوبے کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا اس لیے ہم ہر قانونی چارہ جوئی کریں گے اور ہم اس میں احتجاج بھی کریں گے پر آمن کہ کس طرح سے یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اور الیکشن ملتبی کرنے کی کوئی لاجک کسی صورت سمجھ نہیں آتی دوسرے جانب کیے پی کے کی آپوزیشن جماعت اور حکومت نے اجلاس نہ بلانے اور مخصوص سیٹوں پر حلف نہ لینے پر پی ٹی آئے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اس میں قانونی جو پوزیشن ہے اس پر دیکھنا چاہیے ایک اپلیکیشن آئی تھی اس پر ایک ڈیسیجن آیا ہے اب اس کو چیلنج کریں گے یا اس کے اوپر جو بھی قانونی پوزیشن بنتی ہے وہ لاحے میں افتیار کرنا ہوگا پوزیشن نے ایک لاؤ پر اور رول پر بیسٹ ایک اپلیکیشن دیئی بچارے خوفزدہ لوگوں نے اجلاس ہی نہیں بلایا ہے اور وہ ابھی تک حلف برداری بھی نہیں ہوئی ہے اور اس حلف برداری کے بغیر یقینا سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہوگا ملک کے اندر جہاں ایک ہی دن سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ہر صوبے کے اندر وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے اس کی حکومت ڈر رہی ہے بدقسمتی سے اس صوبے میں جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس سینٹ الیکشن میں اور اس پہ الیکشن نہیں ہو رہی حکومت کی حد درمی کی وجہ سے بوجود اس کے کہ کورٹ کا ڈیسیشن ہے بوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن کا ڈیسیشن ہے کلیر کٹ دوسرے جانب آج قومی اسمبلی میں قائدے اس بے اختلاف کے تقرر کا برحلہ وہ کمل ہو گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر دیکلیر کر دیا ہے عمر ایوب قومی اسمبلی میں آزاد عرقین کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے لیکن پی ٹی آئی کے جانب سے اس عمل پر تنقید کی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بطور پارٹی سنی اتحاد کاؤنسل میں شریک ہوئے تو انہیں کیسے آزاد ڈیکلیر کیا جا سکتا ہے کاؤنسل کو پراپر لی جائن کیا گیا تھا اس کے پیڈے ویٹ اس کی ڈاکومنٹیشن 720 پیجز کی ڈاکومنٹیشن میں نے فائل کرتی کروائی تھی الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن نے ریزرز سیٹوں کے نوٹیفکیشن ایشو کیا اس کے جو پارٹی سٹرکچر انہوں نے دیا تھا اس کی پروپورشنیٹ دیکھا تھا کہ اس پارٹی کی کتنی ریپریزنٹیشن ہے اس میں سنی اتحاد کا نام انپلیوڈڈ ہے اس کے باوجود سپیکر کا یہ ڈیکلیر کرنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور جو ہمارے پی ٹی آئی بے کنڈیڈیٹ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں یہ مناسب نہیں ہے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر تو ڈیکلیر کر دیا گیا ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹس کی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد امیدوار ہوں گے ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز اپلائی نہیں ہوگی آٹ ہوگی آرٹیکل سکسٹی تھریے کے تحت جو فلور کراسنگ کا مرحلہ ہے معاملہ ہے اس میں پارلیمانی لیڈر کی ایڈوائز چاہیے نہیں ہے کیونکہ کوئی پارٹی تو موجود نہیں ہے آزاد امیدوار ہے اور آزاد امیدوار اپنی مرضی سے جس پارٹی کو چاہے وہ جوائن کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کتغن نہیں ہوگی کوئی باز پورس نہیں ہوگی نہ تو ڈیفیکشن کلوز ہوگی نہ ہی فلور کراسنگ کا مرحلہ ہوگا اور نہ ہی آرٹیکل سکسٹی تھری اے آڑے آسکے گا یہ انتہائی ٹیکنیکل بات ہے اور اس ٹیکنیکل مرحلے کے اندر آنے والے دنوں میں جو سنی تحاد کاؤنسل کے آزاد میمبران ہیں اب تو آزاد میمبرز کی حیثیت سے جو وہ پارلیمان میں موجود ہوں گے تو ان کو ریٹین کرنا یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پی ٹی آئے کے اندر یا سنی تحاد کاؤنسل میں رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ ایسے موقع پر کوئی بھی ٹوٹ کر ٹریری بینچز کا روخ کر سکتا ہے اور اس کا فائدہ تو ٹریری بینچز پر بیٹھی ہوئی جو حکومتی اتحاد کی جباتے ہیں ان کو ہوگا کوئی پیپلز پارٹی میں اگر شامل ہوگا یا پی ایم ایل این میں شامل ہوگا تو نمبر گیم جو ہے وہ ٹریری بینچز پر بیٹھی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کی بہتر ہونا بارگیننگ کرنا لابنگ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو آج دو مرحلے اپنے اختتام کو پہنچیں ایک تو نیشنل اسمبلی کے اندر آپوزیشن لیڈر کا چناؤ تھا جو ایک عرصے سے نہیں ہو پا رہا تھا اور دوسرا معاملہ آپوزیشن لیڈر کے چناؤ تو کیا ہے نومینیشن تھی صرف جو سپیکر آیا صادق صاحب نے کرنی تھی اور اس سے پہلے آج سپیکر چیمبر کے اندر عمر ایوب کی ملاقات ہوئی جس کے بعد ان کو آپوزیشن لیڈر سپیکر کی طرف سے ڈیکلئر کر دیا گیا ہے اور دوسرا مرحلہ سینٹ کے انتخاب کا معاملہ تھا سینٹ کا انتخاب تو ہو گیا ہے لیکن کے پی اسمبلی کے اندر سینٹ الیکشن نہ ہونے کے باعث ایک بہت بڑا پرابلم یہ رائے گا کہ آنے والے دنوں میں جو آئینی ہوتے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ آئینی ہوتے ہیں کہ اس وقت سینٹ میں کوئی چیئرمن نہیں ہے کوئی ڈیپنٹی چیئرمن نہیں ہے تو کیا اسی طرح سے بغیر چیئرمن اور ڈیپنٹی چیئرمن کے سینٹ کب تک یہ نومینیشن کیونکہ جب تک کے پی اسمبلی کے اندر یہ الیکشنز نہیں ہو جاتے ہیں تب تک تو چیئرمن اور ڈیپنٹی چیئرمن کا چناؤ کا پروسس بھی مکمل نہیں ہوگا کیونکہ ہاؤس انکمپیٹ رہے گا ابھی ایک بریک لیں گے اور پھر بریک کے بعد جب واپس آئے گے تو پاکستان تحریکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں بہاظوں کے اوپر جو پاکستان تحریکہ انصاف کے لئے سیٹ بیک ہے کیا ان کی اپنی غلطی ہے یا مناسب وقت کے اوپر کوئی بند و بس نہیں کیا جا سکا اور کوئی کاؤنٹر سٹرائٹیجی مرتب نہیں کی جا سکی اس پر پاکستان تحریکہ انصاف کی رائے لینے کی کوشش کریں گے اس وقت پاکستان تحریکہ انصاف کے رانوبار شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صاحب علیکم شوکت یوسف زئی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو ہی کہیں گا کہ دو طرح کے سیٹ بیکس ہیں ایک ناشنل اسمبلی میں اور دوسرا پھر کیے پی اسمبلی کے اندر سینٹ الیکشن نہیں ہو سکا سب سے پہلے ناشنل اسمبلی کے اندر آپوزیشن لیڈر تو ڈیکلیئر کر دیے گئے اوبرو یوب صاحب سامنے آگئے لیکن آپ لوگ جو ناشنل اسمبلی میمبرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹس کی حیثیت سے ہوں گے سننی اتحاد کاؤنسل کی حیثیت سے نہیں ہوں گے نہ تو ڈیفیشن کلوز اپلائی ہوگی نہ فلور کراسنگ کے اوپر کو باز پرس ہوگی تو کیا بہت بڑا سیٹ بیک یہ بلو نہیں ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں میرے خیال سے جب سے نو مئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے پوری طرح کوشش کی جا رہی کہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے پی ٹی آئی کو سکریز کیا جائے لیکن دیکھیں ایک فیصلہ ہوتا ہے عوام کا عوام نے اس کے باوجود کہ بلہ چینہ گیا اپنے لوگ منتخب کے اسمبلیوں میں بیجے ہیں اور ایک لوگ یہ مانتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کا ہے اور جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں وہ عمران خان کے نام سے پہنچے ہیں تو دیکھیں زیادتیاں تو ہو رہی ہیں ایک دو نہیں کئی زیادتیاں ہو رہی ہیں اب بلے کا نشان دیکھیں نہیں شوقات یوسف صاحب جو عوام نے فیصلہ سنانا تھا وہ تو سنا ہے لیکن جو فیصلہ آپ نے کرنا تھا اپنی جباتی سطح پر وہ فیصلہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکا اور اس کو خمیازہ آپ آج بھی بھگت رہے ہیں یہ بھی تسلیم کیجئے نہیں دیکھیں ہمارے ساتھ بھی بڑے سینئر وقلہ ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے وہ بھی قانون آئین کو سمجھتے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی کسی دلائل سے کم نہیں ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر دوازار انیس میں شاجی گل کیس بڑا واضح ہے اس میں جب ان کے تین بندے آزاد منتخب ہوئے اور وہ شامل ہوئے باب پارٹی میں تو ان کو باقیدہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ نام دے آپ نے نام نہیں دیا یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے نام نہیں دیا اور وہاں پہ وہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ نے نام نہیں دیا ہے آپ مخصوص تشیز کے لئے نام دے اس کے بعد انہوں نے نام دیا اور وہ اسمبلی میں بھی پہنچ رہے وہ خاتون نہیں لیکن یہاں تو پارٹی نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا حالانکہ پارٹی کے سربراہ نے خود الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا اپنے پارٹی اسمبل کے اوپر تو یہاں تو پرابلم اس لحاظ سے مختلف پیراس ہے دیکھیں یہاں تو یہ دیکھیں ایک ملک کا قانون ہوتا ہے جو آئین کا آرٹیکل ہے ون زیرو سیکس ہے غالباً کلاس ٹو بھی دیکھیں اس میں پولٹیکل پارٹی کا ذکر ہے پولٹیکل پارٹی تو وہ ہے رجسٹر پارٹی ہے یا تو یہ کہے کہ یہ پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یا الیکشن کمیشن کے ساتھ پارلیمان نے اس کی نمائندگی نہیں ہے نا شوکت autonom پارلیمان میں نمائندگی ہو تو تب ہوتی ہے جب الیکشن لوگ چلے جاتے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایوان میں پھر پارلیمانی پارٹی یہی تو وجہ ہے رہا سر اس الیکٹورال سمبر سے کسی لئے الیکشن کنٹیسی نہیں کیا دیکھیں وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن جو ہمارے ساتھ بھی وکلہ ہیں وہ آج بھی یہی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا یہ بالکل درست ہے اس پر کوئی کبھات نہیں لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے کرتی ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی فیصلے کرتے ہیں اور یہ ہوا ہے ماضی میں بھی ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر ہمیں مخصوص نجیستیں نہیں مل رہی تحریک انصاف کو نہیں مل رہی تو یہ کس قانون کہتا ہے دوسری پارٹیوں کو دے رہا ہے کیا یہ غیر قانونی نہیں ہے کیا ہمارے وقلہ دلائل نہیں دے رہے تو بھئی جب ہمیں ایک سیٹی جب ہمیں نہیں مل رہی تو ان کو کیسے مل رہی ہے بستہ یہ ہے کہ اس طرح بندر بانٹ ہو رہی ہے جیسے کہ پتہ نہیں ہم کئی باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے نشیستوں پر اس طرح بندر بانٹ ہو رہی ہے شوکردی اسے صاحب انکمپلیٹ ہاؤس کو کمپلیٹو کرنا ہے آج بھی آرٹیکل ٹو ایٹین اور الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا گیا اور اس کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا اس کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ اب یہ جب تک مقصوص نشیستوں کے اوپر حلت نہیں ہوتا ہے کے پی اسمبلی کے اندر سینٹ الیکشن نہیں ہو پائے گا تو کیا اسی طرح ریزسٹ کرتی رہے گی پی ٹی آئے کے پی کے اندر نہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر یہی نشیستیں اگر یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائیں تو آئے ان کا کونسا وائلیشن ہو رہا ہے کوئی وائلیشن نہیں ہو رہا ہے یہ صرف میں نے آپ سے کہا نا مقصوص نشیستیں تو پولیٹیکل پارٹی کی ہے نا سر جو پارلیمان میں پولیٹیکل پارٹی ہے ایک نالج دے ہے اگریڈیٹیٹڈ ہے اس کے لیے مقصوص نشیستیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس آرٹیکل میں لکھا ہے پارلیمان کی پارلیمانی پارٹی ہوگی کہاں پہ لکھا ہے کانون میں الیکشن کمیشن آف پاکستان شاکت یوسف صحیح صاحب یا تو پشاور ہائی کورٹ کا ڈسین بھی موجود ہے سر یہ تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ مخصوص نشیستوں کے پر حلف لے آپ نے کورٹ کے ڈسین کی بھی وائلیشن کی ہمارے پاس تو دیکھیں ہمارے پاس تو آپشن ہے نا سپریم کورٹ کا آپشن بھی رہا ہے نا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ٹھیک ہمیں نہیں مل رہی نا ہمیں نہیں مل رہی تو پھر یہ نشستیں یہ دوسری پارٹیوں کو کیسے مل سکتی ہیں مطلب آپ بتائیں نا ایک پارٹی کو منڈیٹ ہی نہیں ملا ہے وہ کیسے اضافی سیٹ لے گی مطلب وہ کس کانون کے تحت لے گی What is your strategy now sir آپ کے پی کے فرنٹ پر آپ کی strategy کیا ہوگی کتنی دیر تک بلے کریں دیکھیں ہم تو تین وائپشن استعمال کریں اس سمبلیوں میں بھی ہمارا جو strength ہے صوبائی میں ہے قومی میں ہے ہم اپنے بات کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس عدالتوں کا راستہ بھی کھلا ہے ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور تیسرا راستہ ہمارے پاس عوام کا ہے ہم سٹارٹ کر چکے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جالی حکومت مفاق میں قائم ہو کر جس طرح انداز سے مل کر صرف ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کی جو کوشش ہو رہی جو عوامی پارٹی ہے جس کے پوشت پہ ستر پرسنٹ پاکستانی عوام کھڑی ہے اس کو دیوار سے لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بہت بڑا کا رحمہ کر لیں گے اور ہم ملک کو چلا لیں گے لیکن ملک کی حالات آپ دیکھیں اتنے بھشکل حالات ابھی آکے سامنے آ رہے ہیں ان کو تو چاہیے کہ پہلے انوارمنٹ پیدا کریں مفاہمت کی بات کرنا ہے ان کی پاس مفاہمت کا کیا فرمولہ ہے یہ فرمولہ ہے کہ ایک پارٹی کو دیوار سے لگاؤ پھر اس سے کہو ہاتھ دو اس سے مفاہمت بھی نہیں آ سکتی ہے تو آپ مفاہمت کے لئے تیارے سے نہیں دیکھیں ہم پاکستان کے خلاف تو نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہم تو نہیں چاہتے ہیں لیکن کیا جالی منڈیٹ لے کر حکومت بنا لے آج ہمارا منڈیٹ واپس کرے وفاق پر ہم حکومت بنا کے دکھاتے ہیں مفاہمت کے لئے کس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے شکرد یوسیس سیس اب آمن خراب کیوں ہوا ہے پہلے تو یہ بتھائیں آمن خراب کیوں ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کے لئے کس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے مفاہمت کے لئے ہم اپنے کافی ہیں ہم دیکھیں نا منڈیٹ عوام دیتی ہے عوام نے منڈیٹ دیا ہے تاریخ انصاف کو آپ نے اس کا منڈیٹ لے کے دوسروں کے حوالے کیا جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں ان کو بری کر دیا سارے کرپشن کے الزامات سے ایک ایک کر کے ان کو دو گھنٹے میں حسین نواز اور حسن نواز یہ سارے بری ہو کے چلے گئے یہ دیکھو یہ تو تماشا ہے کون سے قانون اسلابان ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر بہت سی ڈرامائی تبدیلیوں کے بعد کل اس کیس پر سات رکنی لارجر بینچ سبات کرنے جارہا ہے لیکن تال اس بینچ پر بھی مختلف حلقوں کی جانب سے ادم اعتماد کیا جارہا ہے پہلے خط کے حوالے سے ایک جماعت نے شکوک و شبات کا اظہار کیا اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی اس کے بعد چیف جسٹس کی وزیراعظم سے ملاقات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کے بعد جب حکومت نے چیف جسٹس اور سینر پیوری جیڈ سے مشاورت کے بعد تحقیقاتی کمیشن بنایا ہے تو اس پر اعتراض اٹھا دیا گیا اور اس کو کام شروع کرنے سے پہلے ہی متنازہ بنایا گیا جسٹس تصدق حسین جلانی کے انکار کے بعد اب جب سپریم کورٹ خود سے اپنے ججز کے خطشات کے حوالے سے سمات کرنے جارہی ہے تو اب اس بینچ پر بھی اعتراض اٹھایا جارہا ہے تحریکہ ارزاپ کی جانب سے پہلے کمیشن اور اب اس بینچ پر یہ اعتراض کیا جارہا ہے کہ معاملہ فل کورٹ کو سننا چاہیے پسند کے جج چن کر اپنی پسند کا فیصلہ ہم نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کو یہ معاملہ اب چیف جسٹس اور اس کی چانچے سات آٹھ جو لوگ ہیں ان کی پہنچ سے بہت آگے جا چکا ہوا ہے سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل کورٹ کانسٹیچوٹ کیا جائے تمام جج ساہبان سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ بینچ کانسٹیچوٹ کریں اور وہ بیٹھ کے اس مقدمے کو سنیں اور آگے بڑھائیں خان صاحب کی طرف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ فل سپریم کورٹ بنائیں فل کورٹ بنیں اور اس کی تہہ تک جائے اور وہ اقدامات کریں جو انشور کرے کہ عدلیہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو اور عدلیہ کے کام میں کوئی انٹرپینس نہ کرے دوسری جالے بائینی ماہرین کے نزدیک لارجر یا ساتھ رکنی بینچ اس لیے بنایا گیا تاکہ اپیل کے وقت اس سے بڑا بینچ بن سکے اس پر بائینی ماہرین کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے جب ایک انٹرپینس اپیل کا رائٹ ہے تو اگر ساتھ رکنی بینچ سے زیادہ اگر تعداد ہو تو اس کے فیصلے کے خلاف کوئی بھی فریق اگر اس پہ انٹرپینس اپیل فائل کرنا چاہے تو پھر اتنی مجاوزہ تعداد جو چاہیے ہے وہ وہ نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں پندرہ ججز ہیں تو ساتھ کا بینچ اس لیے ہے کہ اگر اس سے کوئی اختلاف بھی کرے اس کی ججمنٹ سے تو وہ پھر اس کی اپیلٹ کوٹ انٹرپینس اپیل میں آٹھ ججز کم از کم میاسر ہوں گے جو کہ اس فیصلے کے بارے میں کوئی بھی دس وی اور دیٹ وی اس کو ڈیسائیڈ کر سکے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ معاملہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان سن رہی ہوگی لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت آٹھ ججز کو پاورڈر سے بھرے دھمکیاں میز خطوط موصول ہوئے جس پر پولس نے ماہرین کو طلب کیا چھاند پھٹک ہوئی ہے اسلام آباد پولس کے حوالے کیا اس مٹیریل کو مقدمے کے اندراج کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خط ہے یہ ریشم نامی ریشم خاتون جو اہلی ہے وقار حسین صاحب کی ان کے حوالے سے صاحب نے آ رہا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ ایکسپرٹس کو یہ جو رائٹنگ ہے جس میں لکھا گیا ہے یہ بھی ایکسپرٹس کو فرینزک کے لیے بھیجی جائے گی اس معاملے کی چھان پھٹک بھی کی جائے گی اس وقت اسلام آباد سے سیڈئر صحافی تنزیہ کار عمران وسیم صاحب نے اسلام علیکم عمران وسیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے یہ جو ریسنٹ خط ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس میٹر کو ٹیک اپ کرنے جاری ہے لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو ایک مشکوک خط صاحب نے آ گیا ریشم خاتون جو اہلیہ وقار حسین صاحب کی یہ کیا معاملہ ہے اس حوالے سے ابھی تک کچھ پتہ لگایا جا سکتا ہے کچھ ہان پھٹک ہوئی ہے دیکھیں یہ جو آٹھ ججز کو خط آیا ہے ریان صاحب یہ واقعی ایک سیریس معاملہ ہے اور اس بات کو انمیسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب چھے ججز کا ایک قط پہلے ہی عدالتی معاملات میں پڑا ہے اس کی انمیسٹیگیشن کی بات کی جاری ہے ہائی کورٹ کے چھے ججز ہیں محترم ججز ہیں پازل ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بروچ کیا گیا ہے ہمارے عدالتی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے ہم پہ دباؤ ڈالا گیا ہے ہمارے گھروں میں کیمرے لگایا گیا ہے ہمارے عزیزوں کو اٹھایا گیا ہے ان پہ تشدد کیا گیا ہے تو پہلے تو یہی معاملہ نہیں سوالا جا رہا تھا اوپر یہ آٹھ ججز کو یہ قط لکھا گیا اس میں جو پارڈر برامت ہوا ہے اس معاملے کی انمیسٹیگیشن ہونی چاہیے ہر پہلو سے ہونی چاہیے کہ آیا کہ واقعی ہی ججز سیبان کو تھرڈ کیا گیا ہے کیونکہ آمیر فاروق صاحب جب یہ سائفر کیس کی سماعت کر رہے تھے اس سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تمام ججز سیبان کو اس قسم کے جو انویلپ ہیں وہ رسیب ہوئے جس میں کچھ ایسا پاورڈر ہے جس کو سمل کرنے کے بعد جس ہمارے گارڈ نے سٹاف نے پھولا ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے تو یہ ججز صاحب نے کہا کہ سیدھا سیدھا ہمیں تھریٹ ہے تو اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا میرے خیال سے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا سیوٹیڈی کے یہ معاملہ سپورٹ کر دیا گیا ہے پاورڈر بھی ان کو دے دیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں کیا معاملہ سامنے آتا ہے آج آپ یہ خط کے مطن کے اوپر کہتے ہیں کہ انتھریکس لکھا ہوا تھا کہ یہ انتھریکس پاورڈر ہے اور یہ کہا گیا کہ انتھریکس اگر ہے تو ظاہر ہے بہت الامنگلی ڈینجرس بھی ہے دوزار ایک کے اندر وہ جو بائیو ٹیرر اٹیک تھا امریکہ کے اندر اس میں بھی یو ایس میل کے ذریعے سے ڈیلیور کرایا گیا تھا اور اس میں پانچ لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے زخمی ہوئے تھے تو اتنا معاملہ سیدھا سادھا نہیں ہے مجھے یہ بتائے گا سر یہ روٹین کی ڈاک تھی یا ارجن ڈاک سمجھ کے اس کو کھولا گیا میں اصل میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کب ڈسپیچ ہوا ہوگا جو اسلاباد ہائی کورٹ کو محصول ہوا یعنی یہ دو تین دوز کے اندر اندر کا معاملہ ہے یا پھر اسلاباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط لکھنے سے پہلے کہ یہ کوئی ڈاک ہے جو اب کھولی گئی نہیں یہ جو ڈاک ہے جس میں یہ پاودر رسیف ہوا ہے یہ تو خط لکھنے کے بعد کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ میں جو ڈاک آتی ہے وہ ایسے نہیں آتی جو لے کے آتا ہے وہ جو آر ایڈ آئی برانچ ہوتی ہے چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہو چاہے وہ آئی کورٹ کی ہو وہاں پہ اندراج ہوتا ہے کہ کون رسیف کروانے کے لیے آیا ہے کس نیجی ادارے سے اس کا تعلق ہے یا پوسٹ آفیس سے اس کا تعلق ہے تو وہ تمام چیزیں وہاں پہ نوٹ کی جاتی ہیں ڈائری نمبر لگتا ہے پھر وہ جو انویلپ ہوتے ہیں جو خطوط ہوتے ہیں وہ متعلقہ برانچس میں اگر جیج سہبان کو جانے ہوتے ہیں ان کے چیمبر میں بجوا دیا جاتے ہیں اور اگر مختلف برانچس میں اگر ایڈیویشن برانچ کے لیے آیا ہے اگر انتظامی سائٹ پہ آیا ہے تو وہاں پہ بجوا دی جاتے ہیں تو اب یہ لیٹر تو زیری سے بات ہے کہ اس خط کے بعد کا ہے جو چھے جیجز نے لکھا ہے اب اس میں دیکھنا ہی ہوگا کہ جو رسیف کروانے کے لیے آیا تھا کیا وہ پوسٹ آفیس کا کوئی ڈاکیا تھا یہاں پہ نیجے کوریڈ ایجنسی کی طرف سے رسیف کرویا گیا ہے تو اب اس کو ریورس جب آپ چلے گے ان تمام کڑیوں کو لے کے تو پھر میرے خیال سے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکے گا کہ یہ کہاں سے یہ جو جیجز کو خط لکھا گیا ہے جو ریسنٹ خط ہے یہ جیجز کے سٹارز کو تقویت نہیں دے رہا ہے مزید اس کو مضبوط نہیں کر رہا کہ جو آلیڈی حراسانی کے چارجز ہیں اور پھر ظاہر ہے جو الیگیشنز ہیں کیا اس کو وزید تقویت نہیں فرام کر رہا ہے یہ جیجز کے جیجز کو حراسہ کیا جا رہا ہے دیکھیں ایان صاحب اگر ہم اس کو آویس دیکھیں تو بالکل جو جیجز سیبان کا سٹانس ہے کہ ان کو حراسہ کیا گیا ان پر دباؤ ڈالا گیا اس کو تقویت تو دیتا ہے لیکن ہم نے اس پہلو کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو ایک ہم اردو میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جلدی کے اوپر تیل کا کام دینا یا جلدی کے اوپر تیل ڈالنا کہیں ایسی کوئی اٹیمٹ تو نہیں کی گئے تو پہلو سے بھی اس معاملے کی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اب سی ٹی ٹی کے حوالے کیا گیا ہے جب یہ لیٹر آیا تو اسلامباد پولیس کی جو اعلی حکام تھے ان کو بلائے بھی گیا یہ نیویلپ ان کے حوالے کیے گئے اور کہا گیا ہے کہ اس پر انویسٹیگیشن بھی کی جائے اور دیشتگردی کا مقدمہ اس اٹیمٹ کے اوپر وہ درجی آ جائے تو اب دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سینسٹیو محول کے اندر کوئی ایڈونچر بھی کر سکتا ہے بلکو بلکو یہی تو میں نے کہا کہ پہلو سے بھی اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جو اس وقت ایک چیز چل رہی ہے جس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتیں اپنا حق دعویٰ بھی دکھا رہی ہے کہ یہ چھے رکنی بینچ نہیں ہونا چاہیے یہ سنگل بینچ نہیں ہونا چاہیے یہ ریٹیرٹ ججبر مشتمل کمیشن نہیں ہونا چاہیے تو جو ایک سیاسی آگ لگی ہے اور اس کے جو تیمپریچر ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے ہر اٹیمٹ کی جاری ہے ہر قدم اٹھایا جارہا ہے ہر کوشش کی جاری ہے تو کیا یہ اسی سلسلے میں کس نے کوئی ایڈونچر خفیہ طور پر کوشش تو نہیں کی کہ اس کی جو انٹیٹی ہے وہ بھی چھپی رہے اور یہ جو معاملہ ہائلائٹ ہو رہا ہے جس پر جو ہے وہ بہت زیادہ سیاسی درجہ حرارت کہہ لیں یا عدالتوں میں آپ پیپریچر کہہ رہے وہ بڑھ رہا ہے اس کو مزید ہوا دی جائے تو ایسی یہ اٹیمٹ بھی ہو سکتی ہے اس طرح تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو تھاروں لے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں بلکل اس کو ٹریک کیا جانا چاہیے ریورس انجننگ ہونی چاہیے اور جو اس کے پیچھے ہیں ان تک پہنچنا چاہیے لاثلی یہ کہیے گا کہ کل جو سپریم کورڈ آف پاکستان کا لارجر بینچ اس کو سننے جارے ساتھ رکنی بینچ جیجز کے اس معاملے کو تو کیا کوئی پریشر موجود ہے کیا کچھ جیجز کی طرف سے بینچ سے الہدگی والی جو خبریں آ رہی ہیں افواہے ہیں کیا ان میں کسی حد تک صداقت ہے کوئی دواب موجود ہے کچھ جیجز ریکیوز بھی کر سکتے ہیں عجر احمد صاحب آپ کو ایک اور بات بھی بتا دو کہ یہ جو خط اپنا اسلامباد ہائی پورڈ کے جیجز سہبان کو رصیب ہوا ہے اس میں چونکہ کوئی کیمیکل تھا کوئی پاورڈر تھا اس طرح سے اس کی ہائپ بھی بہت زیادہ ہوئی اور کمینہ عدالت میں جب آمیر فاروق صاحب نے اس بات کو ریویل کیا انرک کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر بنی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جس میں لوگوں کی طرف سے لیٹر آتے ہیں اس میں بھی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جیجز سہبان سے جس میں ان کو کہا بددائیں دی دی جاتی ہیں یا تھیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ روٹین میں بھی ہوتا لیکن اب چونکہ یہ کمرہ عدالت میں اس چیز کو بتایا گیا ہے اور اس میں پاورڈر جیسے انتریکس کی آپ نے بات کی کہ دوہزار ایک میں امریکہ میں اس طرح کی اٹمٹس کی گئی تھی تو اس ورے سے اس کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ بنی ہے لیکن یہاں پہ جو ایک میں نے پہلے سوال کیا کہ یہ اس بات کو دیکھنا کہ یہ اٹمٹ کی گئی ہے واقعی ججز کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے یا پھر جلتی پر تیل ڈالا گیا ہے اب آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ججز کی اوپر کوئی پریشر ہوگا سپریم کورٹ کا ساتھ اپنی بینچ اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ججز کی اوپر کسی قسم کا پریشر ہوگا اس عطوط کو لے کے بلکہ کل کی عدالت کاروائی کے بعد کاروائی میں جو اہم سوال ہے کہ کمیشن جو بننا تھا اس میں تو انویسٹیگیٹ کرنا ہی کرنا تھا اور اس کمیشن کو سپورٹ تھی سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی لیکن اب جو بینچ بنا ہے اس کی اوپر اعتراضات اٹھ رہے ہیں تو کل عدالت میں آنکہ جب اس کیس کی کاروائی ہوگی کیونکہ لاہور میں ایک پٹیشن اعتزاد حیثن صاحب نے دائر کی ہے اور یہاں پہ سپریم کورٹ میں لاہور آئی کورٹ باہر اس لسلسل کی ایک پٹیشن دائر کی گئے جس میں دو مختلف پریئرز کی گئی ہیں اعتزاد حیثن صاحب کہتے ہیں کہ جو بیشن سائٹ کی اوپر تیر اپنی کمیشن بنا دے جو اس معاملے کو انیویسٹیگیٹ کرے اور جو لاہور آئی کورٹ باہر اس لسلسل کی پٹیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج اس معاملے کو انیویسٹیگیٹ کرے جو حاضر سرویس جج ہیں اور جو جولیشن کمیشن انکوائری کمیشن یا تحقیقاتی کمیشن حکومتی سائٹ پر بنانے کی بات کی جاری ہے ایسا کوئی بھی اگر فیصلہ ہوا ہے نوٹیفکیشن ہوا ہے تو اس کو کلدن قرار دیا جائے لیکن یہ تمام جو ڈیمانز آ رہی ہیں ریان صاحب دیکھنے کے بعد یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جن کا اس سارے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بنتا نہیں ہے یہ مخیط لکھا گیا اسلام آئی کورٹ کے ججز کی جانت سے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ نے اب سو موٹو لے لیا ہے اپنے جلانی صاحب نے انکار کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ اس خط کے اوپر کیا راستہ نہیں کرتی ہے بہت شکریہ امران وسیم صاحب آپ کے وقت کے لئے امران وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے ورلڈ بینک نے پاکستانی معیشت پر آؤٹلوک رپورٹ جاری کر دی اور انفارچنٹ بات یہ ہے کہ جو ترقی کی شرعہ ہے وہ بہت زیادہ نہیں بلکہ سست روی کا شکار رہے گی دوزار تئیس دوزار چوبیس میں مہنگائی سے متعلق کا گیا ہے کہ چھبیس فیصد رہنے کا امکان ہے اس سے اگلے سال یعنی دوزار پچیس میں پندرہ فیصد اور دوزار چھبیس میں مہنگائی کی شرعہ کم ہو کر گیارہ اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے تاہم معاشر کسی حد تک حوصلہ افضا نہیں ہوگی پروگرام کا وقت اپنے اختتاب کو پہنچے آپ سب ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھئے افیاد اللہ حافظ